بکرہ اید کی آمد آمد ہے ہر گھر میں جو اینا وہ گوشت ہوگا اور گوشت جب ہوتا ہے تو خواتین کی مشکلات بڑھ جاتی ہیں ہر وقت پیاز کٹنا تو آج کے اس ویڈیو میں پیاز کیسے کٹتے ہیں ریبن سے بو کیسے بناتے ہیں اور اگر آپ کے لیز وغیرہ چپس وغیرہ بات جاتے ہیں تو ان کو آپ کس طریقی سے سیو کر کے رکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آج کی ویڈیو میں اور بہت کچھ آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو اس ویڈیو کو دیکھتے رہیے اور ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھیں کیونکہ اس میں بہت کچھ آپ کو ملنے والا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ امید ہے آپ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے میری اللہ پاک سے دو ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنی زمان میں رکھے تو یہاں پہ جب ہے اس طریقے سے بچے جو ہیں باز اوقات لیز جا چپس وغیرہ یا چیٹوز جا کچھ بھی کرکرے وغیرہ کھاتے ہیں تو وہ کھا کے تو وہ زیادہ ان سے کھائے نہیں جاتے تو پھر ان کو محفوظ کیسے کر کیا جا سکتا ہے کیونکہ جب ہم اسی طریقے سے ان کو اپن رکھ دیتے ہیں تو وہ بہت میسی سے اور بگندے سے ہو جاتے ہیں اور وہ کھانے کے کابل بھی نہیں رہتے وہ بلکل خراب ہو جاتے ہیں ان کی سپائس اور کرسپی بند جو ہے نا وہ ختم ہو جاتا تو آپ نے سمپل یہاں پہ اس کو لے کے اس کو اچھے طریقے سے اوپر سے دو سے تین چار فولڈ کر کے اس کو آپ نے ایک سیفٹی ہیئر پین لینی ہے ہیئر پین کے ساتھ آپ نے اس کو اچھے طریقے سے اس طریقے سے بند کر دینا ہے تو اس کے بعد آپ اس کو کہیں بھی جگہ کسی بھی جگہ پھینکیں یا اس کو شاپر میں ڈال کر رکھ لیں تو آپ کے لیز کرکریچہ کچھ بھی کوئی بھی چیز ہے تو وہ ہے نا بہت مزے کی ٹپ بازگار ہم کتاب پڑھنے کا ویسے تو آج کا رواج نہیں رہ گیا لیکن پھر بھی کچھ لوگوں کو ہوتا ہے جیسے مجھے بھی ہے تو کتاب پڑھتے ہوئے تو ہمیں بھول جاتا ہے نیکس ڈے کہ ہم نے کس طریقے سے جو ہے نا وہ اس پیج کو ڈونڈنا ہے تو یہاں پہ میں آج آپ لوگوں کو ریبن کے ساتھ ایک بھو بنانا سکھاؤں گی جیسے بہت ایزلی بہت آسانی کے ساتھ جو ہے نا ہم اس کو بنا سکتے ہیں یہاں پہ میں نے دو بارہ انچ کا ایک میں نے ریبن کا پیس لیا اس کو اپنے فنگرز پہ ڈبل فولڈ کر کے اس طریقے سے اس کو اپنے اچھے طریقے سے نگال لیا ہے اور اب اس کو اپنے اڈیس کا نا اگر آپ نے کوئی سنگل بنانا ہے یا تھوڑا چوڑا بنانا ہے تو آپ اس کو ایسے ہی رہنے دے سکتے کیونکہ مجھے چھوٹی بنانی ہے تو اس وجہ سے میں اس کو جو ہے نا وہ ڈبل رہنے دوں گا اور اس کو اپنے اچھے طریقے سے گراؤں کو کاسر لینا ہے تاکہ آپ کے اچھے طریقے سے گراؤں میں کس مقصد کے لیے اس کو بنا رہی ہوں وہ بھی میں آپ لوگوں کو یہاں کے جا کے بتاتی ہوں تو اس طریقے سے جب میری بو جو ہے نا وہ بن کر بلکل تیار ہو جائے گی تو میں سائیڈوں سے جو ہے نا اس کا تھوڑا سا اور اس کو خوبصورت لک دینے کے لیے اس کی اچھے طریقے سے کچھ کچھا کر کے اچھے طریقے سے اس کی شیپ جو ہے نا اس کو شکل بنا دوں گی اس کی اچھے طریقے سے بلکل جو ہے نا فائن سی اس کی شیپ بن کا تیار ہو جائے گی تو یہاں پہ میں نے اس کو اڈجیسٹ کرتے ہوئے اچھے طریقے سے اس طریقے سے کر لیا ہے آپ جو ہے نا وہ سائڈوں پہ جو ہے نا وہ آپ اس کو چھوٹا بڑا کیسا بھی بنا سکتے ہو لیکن مجھے صرف اتنی سی چاہیے بڑی والی نہیں چاہیے تھی تو اس لیے میں اس کو چھوٹا ہی بنا رہی ہوں تو آپ ریبن کا سائز بھی چینج کر سکتے ہیں چھوٹا لے سکتے ہیں بڑا لے سکتے ہیں وہ اپنی مرضی ہے تو اس طریقے سے جب یہ اچھے طریقے سے اڈجیسٹ ہو جائے گی تو آپ نے اس کو کیا کرنا ہے یہاں سے تھوڑا سا فولڈ کرنا اور اس کو اور مزید خوبصورت لک دینے کے لیے اس کو تھوڑا سا آپ نے کٹ دینا ہے تو اس طریقے سے جب کٹیں گے تو آپ کو بالکل یہ بزار کی طرح کی بو بن کر تیار ہو جائے گی آپ حیران رہ جائیں گے کہ آپ کو خود بھی یقین نہیں ہوگا کہ آپ نے خود بنائی ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے میری اچھے سے پیاری سی خوبصورت سی ایک بو بن کر تیار ہو گئی ہے تو اب میں نے اس بو کا کیا کرنا ہے اس کے اندر جو ہے نا کیونکہ بعض وقت جب ہم بوکس وغیرہ پڑھتے ہیں تو ہمیں وہ جس پیج پہ ہم نے چھوڑا ہوتا تو نیکس دے ہمیں یاد بھی نہیں رہتا کہ ہم نے کیا کیا تھا کہاں چھوڑا تھا آپ نے اس کو لینا اس طریقے سے اس کے اندر سیفٹی پین اپنے ہیر پین جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے اس کے اندر سے اڈیسٹ کر دینی ہے اور بوکس وغیرہ جو ہے نا وہ جس کو آپ پڑھ رہے ہیں نا تو اس کی نشاندہ ہی کرنے کے لیے آپ نے اس کو اچھے طریقے سے اس طریقے سے فکس کرتے ہوئے اپنی بکلے نہیں آ اور اس کے اندر اس کو صرف پین کو لگا دینا ہے تو آپ نیکس دے جب اپنا پیج اوپن کریں گے تو اسی طریقے سے بہت ایزیلی بہت آسانی کے ساتھ آپ کا پیج آپ کے سامنے ہوگا اور آپ کو زیادہ محنت بھی نہیں کرنی پڑیں گے اور آپ ریلیکس ہو اس طریقے سے جب آپ اچھے طریقے سے اڈیسٹ کر لیں گے تو نیکس دے جب آپ کو بوک اوپن کرنی ہے تو اس کو صرف اس طریقے سے آپ اوپن کریں گے اور ریلیکس ہو کہ اپنی بک جانا اس کو پڑھ سکیں گے اور آپ کو پیج لوننے کا ذرا بھی مسئلہ ہے نا ایک چھوٹی سی بوک کا کتنا بڑا فائدہ تو بڑھتے ہیں ہم نیکس ٹیپ کی طرف نیکس ٹیپ جو ہے نا وہ نیل پالش کی مطلقہ جس طرح اس طرح ہمارے جو نا کپڑوں کو لگانے والی پینز وغیرہ ہوں تو اس کو طریقے سے اگر اچھے طریقے سے اپنے ناکنوں کے سائڈوں پر لگا لیں اس کے بعد نیل پالش لگائیں تو ہماری نیل پالش جو ہے نا وہ ادھر ادھر نہیں لگے گی کیونکہ اب بلکل صحیح اور اچھے طریقے سے جو ہے نا آپ کے نیل پر نیل پالش جو ہے نا وہ بہت اچھے طریقے سے اپلائے کر لوگے آپ لوگا اور آپ کی بلکل بھی سکن جو ہے نا وہ سائڈوں سے کیونکہ بعض وقت جو ہے نا وہ ہاتھ دونے پر جاتے ہیں جلدی میں ہوتے ہیں تو ہم جلدی جلدی لگانے کی کوشش کرتے ہیں تو سائڈوں سے بھی ہم جو ہے نا وہ گندہ سا کر لیتے ہیں تو نیل پالش لگ جاتی ہے تو وہ بلکل بھی دیکھنے میں بھی اچھی نہیں لگتی ہے بلکل بھی وہ خوبصورت نہیں لگتی ہے تو اس طریقے سے کپڑوں کو لگانے والی چھٹکی کو اگر لگا کر ہم اپنے ناکھنوں پر جو ہے نا وہ نیل پالش آپ ناپلائی کریں گے تو ہمارے ناکھن گندے بھی نہیں ہوگے اور بہت اچھے طریقے سے ہمارے ناکھنوں پر اپلائی ہو جائے گے اور ہمارے ناپلائی ہو جاتے ہیں تو بڑھتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف نیکس ٹیپ جو ہے نا وہ میری اسی طریقے سے ہے اگر آپ کے ہاتھوں پر نیل پالش لگی ہوئی اور نماز کا ٹائم ہو گیا اور آپ کے پاس نیل ریموور نہیں ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ کوئی بھی آپ کے گھر میں جو ہے نا وہ کشپو بغیرہ جا پرفیوم بغیرہ باڈی پرفیوم ہو جائے دوسرا سپرفیوم تو آپ نے تھوڑا سپلائی کا نا جسٹ آپ نے اس کو ٹیشو کی مدد سے ساف کر لینا آپ حیران رہا جائیں گے کہ آپ کے نیل جو ہے نا وہ بلکل نیٹ کلین ساف ہو جائیں گے ہے نا مزے کی ٹیپ یہ دیکھیں کس طریقے سے جو ہے نا وہ میرے نیل جو ہے نا وہ بلکل نیٹ کلین اور ساف ہو گئے ہیں بلکل بھی اب بڑھتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف نیکس ٹیپ جو ہے نا وہ اس طریقے سے اگر آپ کے ریبن وغیرہ جو ہے نا وہ بعض اوقات اپنے لوگوں نے فولڈ کر کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ اس طریقے سے بکھر جاتی ہیں کہ ان کو جو ہے نا کٹھا کنا مشکل ہوتا ہے تو اس کو بائنٹ کر کے ان کو سیف کر کے جائے اس کو محفوظ کر کے کس طریقے سے آپ جو ہے نا وہ اسی طریقے سے رول رول میں رول کی شکل میں کس طرح رکھ سکتے ہیں تو ایک وہ میں آپ لوگوں کو ساتھ جو ٹیپ شیئر کرتے ہیں یہاں آپ نے اچھے طریقے سے اس کو پہلے ریبن وغیرہ جو بھی آپ کے لوگوں کے پاس ہے اس کو اس طریقے سے فولڈ کر لینا اور نیکس جو ہے نا آپ لوگوں نے ایزی لی جو ہے نا وہ ہیئر پین لینی یا ایک ہیئر پین لے کے آپ نے اس کو اوپر سے لگا دینا آپ حیران رہ جائیں گے کہ آپ اس کو پھینکیں گے بھی آپ کسی جگہ بھی محفوظ کریں گے اور کتنی دفعہ مرضی ہم اس کو ادھر ادھر سے کھینچیں گے وہ آپ کا ادھر ادھر نہیں ہوگا بلکہ بندل کی طرح ہی پڑا رہے گا ہے نا مزے کی ٹپ پسند آئی تو لائک اور شیئر ضرور کا دیجئے گا چینل کو سبکرائب کا دیجئے بڑھتے ہیں نیکس ٹپ کی طرف آج میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ چھوٹی بچیاں جب کبھی پیاز کٹنے کے لیے جاتی ہیں تو ان کی آنکھوں سے پانی بہت نکلتا ہے کیونکہ بڑے تو آدھی ہو چکے ہوتے ہیں تو آپ نے جسٹ ایک باؤل میں آپ نے پانی ڈالنا ہے پانی میں آپ نے تھوڑا سا نمک ڈالنا ہے اور اس کے بعد آپ نے پیاز لینے ہے پیازوں کو صرف آپ نے دے دو سے تین منٹ کے لیے اچھے طریقے سے ان کے اندر جو ہے نا وہ ڈپ کر دینا یہاں پہ میں نے نمک ڈالنا ہے ایک باؤل پانی کے اندر جو ہے نا وہ نمک ڈالنا ہے اس کے اندر جو ہے نا میں اس طریقے سے کٹ دی دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ آج ہی کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ کیونکہ عید کی آمد آمد ہے تو عید میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ گیسٹ وغیرہ مہمان وغیرہ بہت زیادہ ہمارے گھر میں آ جاتے ہیں تو ہمیں جلدی جلدی سے اپنا پیاز جو ہے نا وہ کس طریقے سے کٹنا ہے ایک تو ہے کہ پانی بھی آپ کی آنکھوں سے نہ نکلے دوسرا جو ہے نا آپ کا چٹ پٹ جو ہے نا وہ پیاز تیار ہو جائے کیونکہ اگر پیاز تیار ہو جائے تو آپ جلدی جلدی جو ہے نا وہ کیکنگ کا کوئی بھی پروسس جو ہے نا وہ بہت جلدی کر سکتی ہیں تو یہاں پہ جو ہے نا وہ اس طریقے سے اگر ڈپ کیا ہوا ہوگا پیاز تو آپ کو بالکل آنکھوں سے پانی نہیں نکلے گا سیکنڈی آپ نے اس کو جلدی جلدی کس طریقے سے لینا آپ نے ایک جو ہے نا وہ قدو کش لے لینا اس کے اوپر جو ہے نا سارا پیاز جو ہے نا یہاں سے آپ چپس وغیرہ بنانے کے لیے کٹتے ہیں اس طریقے سے آپ اس کو کٹیں گے تو آپ کا پیاز جو ہے نا وہ بلکل اچھے طریقے سے اور بہت ہی جلدی جلدی جو ہے نا وہ آپ ڈھیروں سارا دس بارہ کلو پیاز بھی کٹنا چاہیں گے تو ایک میلٹ میں آپ اس کو کٹ سکتے ہیں اگر اس طریقے سے آپ کے پاس جو ہے نا بعض اوقات گھر میں جو ہتا ہے وہ دکش نہیں ہوتا ہے تو آپ نے یہ پیلر تو ہر گھر میں دستیاب ہی ہوتا ہے تو آپ نے ایک پیلر لے لینا ہے پیلر کو جسٹ اس طریقے سے آپ نے کرنا ہے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ پیلر کے ساتھ آپ کے پیاس جو ہے نا وہ ایک پرو کی طرح آپ کے پیاس جو ہے نا وہ بلکل بہت باری باری کٹ کر تیار ہو جائیں گے اور آپ کی آنکھوں سے پانی بھی بلکل نہیں نکلے گا ہے نا مزے کے ٹپ پسندہ ایتر لائکے شیئر ضرور کا دیجئے گا چینل کو سبکرائب کا دیجئے گا اپنا رکھئے گا بہت بہت سارا خیال اور مجھے بھی اور میری فیملی کو بھی دعاوں میں یاد رکھئے اس طریقے سے پیاس کٹیے میری طرف سے آپ سب کو جو ہے نا وہ آنے والی عید کی بہت بہت مبارک ہو اور حج بھی آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو تو ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں کسی نیکسٹ ٹپ کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے اپنا رکھئے گا بہت بہت خیال اجازت دیجئے اللہ پیس